سینکڑوں مثالیں موجود ہیں سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاوں کی ذریعے اپنے پسند دا شخص اپنے مخدر میں شامل کیے تم بھی اللہ سے نہ امید مت ہو جیسے ان لوگوں کی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں بیسے اللہ پاک تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا دیکھو پریشان مت ہونا دیکھو پریشان مت ہونا وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رہتا رہتیں جلد نصیب ہوں گی اب کامیابی کے دن دھور نہیں ہے اب اللہ تمہارے لئے کن کر دے گا بس تم اپنی دعا نہ چھوڑنا اور پھر جب ٹوٹے دلوں کو اللہ تعالیٰ کا سہارا مل جائے پھر وہ دنیاوی سہارے تلاش نہیں کرتے صاف نیت سے مانگا جائے تو صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے اللہ نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو اللہ وہ سب جانتا ہے اللہ وہ سب جانتا ہے جو آپ نہیں جانتے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو بہتر نہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا کر دیا جائے گا اور کیا پتا تمہیں آخر میں وہی کچھ مل جائے جو تم اللہ سے مانگ رہے ہو صرف اسی وجہ سے کہ تم نے سبر کیا اور دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ کن فرمانی والا ہو تم بس امید کا دامن مت چھوڑنا جس درد سے آج تمہارا دل پھٹ رہا ہے کل اس کے صدقے کل اس کے صدقے تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہار آئے گی اور ایک دن تمہیں یہ خوش خبری دے دی جائے گی کہ جسے تم اپنی دعاوں میں مانگا کرتے تھے اسے تمہارے ہمسفر کی طور پر چن لیا گیا ہے جسے اللہ نے تمہاری دعاوں میں شامل کیا ہے اللہ اسے تمہاری زندگی میں بھی شامل کر دے گا پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خوش کو رد کر دیتے ہو وہ اسی خوش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مخدر بنا دیتا ہے آغاز میں وہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا تمہاری مانگی ہوئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہے تو وہی دعائیں مخدر بدل دیتی ہے وہ نہ چاہے تو کوئی پتہ بھی نہ ہل سکے وہ چاہتا ہے تب ہی تو تمہارے موز سے دعا جاری ہوتی ہے وہ عطا کرنے سے پہلے ایسے محرومیاں لاتا ہے جو ہمیں اس کے قریب رکھتی ہیں یہ دیری نہیں یہ دیری نہیں یہ خبولیت سے ملنے کا سفر چل رہا ہے کچھ مانگنے والی ادائیں ایسی ہوتی ہیں جو اسے بہت پیاری لگتی ہیں پھر وہ اس ادا کو بار بار دیکھنے کے لیے خبولیت کا وقت بڑھا دیتا ہے سبر کرو سبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا یقین کرو اللہ اپنے بندے کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے ٹھوکر لگتی ہے ٹھوکر لگتی ہے جب ہی تو دل اللہ سے لگتا ہے ٹھوکر لگتی ہے جب ہی تو دنیا کا پتا چلتا ہے آج جو دعاوں کا حصہ ہے دیکھنا کل وہ نصیب کا بھی حصہ بن جائے گا بس تم یقین رکھنا امیت جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا کیونکہ جو امیت جگاتا ہے وہ ممکن کر دینی پر بھی خادر ہے اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلاح تمہارا یوں ہی تھوڑی نہ دعاوں میں سبر کرنا آ گیا تمہیں دعائیں بہت خاص اور اہم ہوتی ہیں ان کو بے فائدہ نہ سمجھا کریں جب اللہ پاک دعائیں خبول کرتا ہے نا تو نصیب کا لکھا بھی بدل جاتا ہے تو یقین سے دعا کرو اللہ پاک سے کیونکہ وہ ضرور دعائیں خبول کرتا ہے جو چیز حق میں بہتر نہیں اسے حق میں بہتر بنا کر اللہ سے مانگنے کے لئے ہی تو دعاؤں کو بنایا گیا ہے اللہ تمہاری محبت کبھی خزانی ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو اللہ تمہاری جہاں سے انکار نہیں کرتا وہ تمہارا سبر سنبھال کر رکھتا ہے وہ صدائیں رد نہیں کرتا دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا تمہیں جو چاہیے نام وہی ہوگا دن برے ہیں زندگی تو نہیں سبر رکھو سبر رکھو یقین رکھو سب اچھا ہوگا وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا پہلے اسے تمہارا سبر تو آزمانے دو اللہ تو کاتیب تقدیر ہے وہ مٹا کر نئے سیرے سے تقدیر لکھ بھی سکتا ہے وہ جیسے چاہے انجام کو بدل سکتا ہے اللہ تمہارے نصیب اپنی مرضی سے لکھ چکا ہے اور جو دعا تم ابھی مانگ رہی ہو وہ بھی اسی نصیب کا حصہ ہے اگر پسندہ چیز سے آزمائے جا رہے ہو تو بہترین چیز سے نوازے بھی جاؤ گے ضرور قبول ہوگی تمہاری دعائیں یہ وعدہ ہے اللہ کا اللہ تمہاری بہتری کے لئے تاخری ضرور کرتا ہے لیکن وہ بھولتا نہیں ہے کیوں ہو پریشان اپنی نصیب سے جب ساتھ اللہ ہے ہر چیز میں تم اس کی محبت اپنا کر تو دیکھو سکون اور اتمنان تمہارا نصیب بن جائے گا جب وہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کیلئے چن لیتا ہے تب وہ تمہارے دل میں دعا کا خیال بھی ڈال دیتا ہے موجزوں سے پہلے تکلیفیں اکثر اپنی آخری حدوں تک پہنچ جاتی ہیں کیسے ہو سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے بندہ رب سے کچھ مانگے اور وہ اپنے بندے کو نہ امید لوٹا دی بس تم تھوڑا اور سبر کر لو مایوس نہیں ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا ہے بس سبر سے موجزے کا انتظار کرنا ہے دیکھنا بہت جلد وہ سہنا رب تمہاری دعا پر ایکن کہہ دے گا انشاءاللہ انتظار کریں گی کوئی آئے گا اور آپ کو اندھیروں سے نکالے گا کوئی آپ کو حمد دلائے گا کوئی آپ کو سہارا دے کر اٹھائے گا ہاتھ پکڑ کر چلائے گا اپنی حمد اپنا سہارا اپنی امید خود بنیں اٹھیں اور چل پڑیں اپنے رب کی طرف اس کی رسی کو تھام کر کے اس راستے کی منزل پر اللہ سب بہتر کرے گا فکر نہ کریں فکر نہ کریں ایسا وقت بہت جلد آئے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لئے موجزے ہوتے دیکھو گے تمہاری دعاوں کا زبان تک پہنچ جانا اس رب کی مرضی تھی تو تم نے کیسے سنچ لیا کہ وہ خبول نہیں ہوگی جتنا پکہ یقین رکھو گے اتنے پکے اور حیران کو ان موجزے دیکھو گے اللہ کی صفت میں دعا رد کرنا نہیں ہے اس کی صفت میں تو بس عطا کرنا ہے خبول کرنا ہے خبول کرنا ہے تو اس کی صفت سے بھی فکر ہو جاؤ اب تمہارے لئے کن لکھا جا چکا ہے اور تمہیں بہت جلد ان سب چیزوں سے نوازہ جانا ہے جس کی تم دعا کرتے ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہماری دعائیں رنگ نہیں لاتی ہم مانگ مانگ کر مایوس کی گمراہ وادیوں میں کھینچے چلے جاتے ہیں پھر تحجد بھی رب سے جوڑ لیں اس کی بدولت بھی سب لاحاصل رہتا ہے بے بسی اتنی اروج پر ہوتی ہے کہ بس ملے ابھی جس کی ہم نے شدت سے طلب کی ہوتی ہے ورنہ زندگی ختم ہو جائیں غم سے جان چھوٹے پھر اچانک دل اللہ پاک کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے خرآن کی ایک آیت صبر کی ایک آیت اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے ہم کہتے ہیں اللہ بہتر کرنے والا ہے وہی کارساز ہے وہی کارساز ہے اور مسئلہت سمجھ کر دل تشکر الہی کی زانب کر لیتے ہیں اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں انشاءاللہ بہترین ملے گا یقین کامل نہیں ٹوٹے گا وہ اپنے بندے کا سچا رب ہے بہترین کرنے والا ہے اللہ تمہیں اتنا سبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں مطمئن رہے اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی تمہیں توڑ نہ سکے اللہ تمہیں اتنا اپنے خریب کر دے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ اللہ تمہیں اتنا کچھ نوازے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مشغول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائیں اللہ تمہیں اتنا خورب عطا کرے کہ تمہیں دنیا کی اچاہ نہ رہے